شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کریں دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وافرابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وافرابکہ یا نور اللہ سرکار مدینہ غاحت قلب و سینہ صاحب معدر پسینہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو بے شک برود قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکسرت بروت چھری پڑے ہوں گے سلو علیہ العبیب منقوب ہے ایک نیک آدمی کو کہیں سے سونے کی اینٹ ہاتھ لگ گئی وہ دولت کی محبت میں مست ہو کر رات بھر ترہ ترہ کے منصوبے بانتا رہا کہ اب تو میں بہت اچھے اچھے کھانے کھوں گا بہترین لباس سلواؤں گا اور بہت سارے خدام اپناؤں گا الغرز مالدار بن جانے کے سبب وہ راہتوں اور آسائشوں کے تصورات میں گم ہو کر اس رات رب اکبر عز و جل سے یکسر غافل ہو گیا صبح اسی دن کی دن میں مگن مکان سے نکلا اتفاق پر قبرستان کے قریب سے اس کا گزر ہوا کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اینٹیں بنانے کے لیے ایک قبر پر مٹی گوند رہا ہے یہ مندر دیکھ کر یا دم اس کی آنکھوں سے غفت کا پردہ ہٹ گیا اور اس تصور سے اس کی آنکھوں سے ہنسو جاری ہو گئے کہ شاید مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے آپ میرے عالی شان مکانات اور امدہ ملبوسات وغیرہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے لہذا سونے کی اینٹ سے دن لگانا تو زندگی کو سراسر غفلت میں گمانا ہے ہاں اگر دن لگانا ہی ہے تو مجھے اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل سے لگانا چاہیے چنانچہ اس نے سونے کی اینٹ کو تر کر کے زہد و قناعت کو اختیار کیا میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سہے بھائیوں واقعی دنیا کی کسرت کی صورت میں ملنے والی نعمت میں سراسر غفلت کا اندیشہ ہے جو دنیا بھی نعمت سے دن لگاتا ہے جو غفلت کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے غفلت پھر غفلت ہے غفلت بندے کو رب العزت جل جلالہ سے دور کر دیتی ہے اچھی تجارت بھی نعمت ہے دولت بھی نعمت ہے عالی شان مکان بھی نعمت ہے عمدہ سواری بھی نعمت ہے باباپ کے لئے اولاد بھی نعمت ہے کسی بھی دنیا بھی نعمت میں ضرورت سے زیادہ مشغولیت باعی سے غفلت ہے چنانچہ پاراٹھائیس سورت المنافقون کی آیت نمبر نو میں ارشاد ہوتا ہے یا ایوہا الذین آمنوا لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عمک اللہ ومن يفعل ذلك فاؤلائک هم الخاسرون میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع حسالت مجدید دین و ملت علم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت مولانا شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے شورہ آفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ عز و جل کی یاد سے غافل نہ کرے اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں آیت مقدسہ سے ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جن کو نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے اور نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں جناب ہم تو اپنے رزق کی فکر میں لگے رہتے ہیں روزی کمانا اور بال بچوں کی خدمت کرنا بھی تو عبادت ہے ہمیں جب اس سے فرصت ملے گی تو آپ کے ساتھ مسجد میں بھی چلیں گے یقینا ایسی باتیں غفلت ہی کرواتی ہیں صرف دنیا کے دھنکی پیراوانی کی دھن میں مگن رہنے والوں حصولِ مال کی خاطر دنیا کے مختلف ممالک میں بھٹکنے پھرنے والوں مگر مسجد کی حاضری سے کترانے والوں اپنے مکانات کے ڈیکوریشن پر پانی کی طرح پیسے بہانے والوں مگر راہِ خدا عز و جل میں خرج کرنے سے جی چورانے والوں دولت میں اضافے کے لیے مختلف گھر اپنانے والوں مگر نیکیوں میں برکت کے معاملے میں بے نیاز رہنے والوں کو اس سے پہلے کہ موت اچانک آ کر روشنیوں سے جگ مگاتے کمرے میں فارم کے آرامدے گدے سے مزین خوبصورت پلنگ سے اٹھا کر کیڑے مکوڑوں سے اُبرتی بھی خوفناک اندھیری قبر میں سُلا دے اور وہ چھلاتے رہ جائیں کہ یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ وہاں جا کر میں تیری عبادت کروں مولا دوبارہ دنیا میں پہنچا دے میں ورڈا کرتا ہوں اپنا سارا مال تیری راہ میں لٹا دوں گا وہاں چون نمازیں با جماعت اور وہ بھی تکبیر اولا کے ساتھ ادا کروں گا تحجب بھی کبھی نہیں چھڑوں گا مولا بلکہ میں تو مسجد ہی میں پڑا رہوں گا داڑی تو داڑی جلفیں بھی بڑھا لوں گا سر پر ہر وقت امامہ شریف کا تاج بھی سجا لوں گا یا اللہ مجھے واپس بھیج دے ایک بار پھر مولت دے دے دنیا سے فیشن کا خاتمہ کر کے ہر طرف سنتوں کا پرچم لہرہ دوں گا پروردگار صرف اور صرف ایک بار مولت عطا فرما دے تاکہ میں نیکیاں خوب نیکیاں کروں رات دن گناہوں میں مجھگول رہنے والے غفلت شیاروں کی موت کے وقت چیخ و پرکار لاحاصل رہے گی قرآن پاک پہلے ہی سے متنبہ کر چکا ہے یونہ کے پارہ اٹھائیس ماں سورت المنافقون کی آیت نمبر دس اور گیارہ میں ارشاد ہوتا ہے اے مسلمانوں کان کھول کر سن دیجئے وَاَنفِقُوا مِنَّا رَزَقْنَاکُم مِن قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ اَرَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْخَرْتَنِي اِلَى اَجَلٍ قَبِبٍ فَأَخَّدْقَ وَأَكُنْ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ الْوَاغُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا وَالَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ترجمہ کنزل ایمان اور ہمارے دیئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب عز و جل تُو نے مجھے تھوڑی مدت تُو مولت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا اور ہرگز اللہ عز و جل کسی جان کو مولت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے اور اللہ عز و جل کو تمہارے کاموں کی خبر ہے دِلَا غَافِلْنَا ہو جَكْدَمْ یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دغیجے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک مدن بھائی جو لیٹے سیج بھولوں پر یہ ہوگا ایک دن بے جان اسے کیڑوں نے کھانا ہے تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سیرانا ہے نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باب تے بھائی تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے کہاں ہے زور نمرودی کہاں ہے دخت فرعونی گئے سب چھوڑ یہ پانی اگر نہ دانا ہے عزیدہ یاد کر جس دن کے عزرائیل آئیں گے نہ جاوے کوئی تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا ہے جہاں کے شغل میں شاغل خدا کے ذکر سے غابل کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹکانا ہے غلام اکدم نہ کر غفلت حیاتی پر نہ ہو مرہا خدا کی یاد کر ہر دم کے جس نے کام آنا ہے حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی کاشفت القلوب میں نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا شیخ ابو علی دقاق علی رحمت الرزاق فرماتے ہیں ایک بہت بڑے ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علی سخت بیمار تھے میں ان کی عیادت کے لئے حضر ہوا ارد گرد معتقدین کا حدوم تھا وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علی رو رہے تھے میں نے عرض کی یا شیخ کیا دنیا چھوٹنے پر رو رہے ہیں فرمایا نہیں بلکہ نمازِ قضاء ہونے پر رو رہا ہوں میں نے تعجب کے ساتھ عرض کی یا سیدی آپ کی اوہ نمازِ قضاء ہو گئیں یہ کیسے فرمایا میں نے جب بھی سجدہ کیا تو غفلت کے ساتھ اور جب سجدہ کے سر اٹھایا تو غفلت کے ساتھ غفلت ہی میں موت سے ہم آغوش ہو رہا ہوں پھر ایک آہِ سرد دلِ پودت سے کھینج کر چار عربی اشعار پڑے جن کا کرجمہ یہ ہے میں نے اپنے حشر قیامت کے دن اور قبر میں اپنے رخصار کے پڑا ہونے کے بارے میں غور کیا اتنی عزت اور رفعہ کے بعد میں اکیلا پڑا ہوں گا اور اپنے جرم کی بنا پر رہن ہوں گا اور خات ہی میرا تکیہ ہوگی میں اپنے حساب کی طبالت اور نامِ اعمال دیئے جانے کے وقت پھر غصوائی کے بارے میں سوچا مگر اے مجھے پیدا کرنے والے اور مجھے پالنے والے مجھے تجھ سے رحمت کی امید ہے تو ہی میری خطاؤں کو بخشنے والا ہے میچھے میچھے اسلامی بھائیو اس حکایت میں کس قدر عبرت ہے ذرا ان اللہ والوں کو دیکھے جن کا ہر لمحہ یادِ الہی میں بسر ہوتا ہے مگر پھر بھی ان کی ساری کا عالم یہ ہے کہ اپنی عبادات اور ریاضات کو کسی خاطر میں نہیں لاتے اور اجلا عجز و جلتی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے گریہ و ذاری کرتے ہیں آہ وفلت کے ماروں پر صدہدار افسوس کہ نیکی کے نون کا نکتہ تک پلے نہیں اخلاص کا دور پر تک نامون مشان نہیں بگر حال یہ ہے کہ اپنی عبادتوں کے بلند بانگ دعوے کرتے نہیں تھکتے اللہ کے نیک بندے گناہوں سے محفوظ ہونے کے باوجود ربِ ودود کے خوف سے تھر تھراتے کپ کپ آتے اور ٹپ کپ آنسو گراتے ہیں مگر غفلت شیار بندوں کا حال یہ ہے کہ بے دھڑک مقصیت کا سنسلہ چلاتے اپنے گناہوں کا عام اعلان سناتے اور پھر اس دور زور سے کہے لگاتے ذرا نہیں لجاتے کان کھول کر سنیے حجت الاسلام امام محمد غزالی علی رحمت اللہ البالی فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے جو ہس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں جائے گا ہس ہس کر جھوٹ بولنے والوں ہس ہس کر ورائدہ خلافی کرنے والوں ہس ہس کر ملاوت والا مال بیچنے والوں ہس ہس کر فلمیں دیرہ میں دیکھنے والوں اور گانے باجے سننے والوں ہس ہس کر مسلمانوں کو ستانے اور بلاد اجازت شرعی ان کی دل آزاریاں کرنے والوں لوٹ مار کرنے والوں جیب کترنے والوں دکیتیاں کرنے والوں چیتیاں بھیج کر تابان طلب کرنے والوں بچوں کو اغوا کرنے والوں کے لئے لمحے فکریہ ہیں اگر ادلہ رب العالمین جل جلالہ ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے محبوب دانہ غیوب منظہ عن العیوب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹ گئے اور غفلت کے سبب دیدہ دلیری کے ساتھ ہس ہس کر گناہوں کا ارتکاب کرنے کے باعث ایمان برباد ہو گیا اور جہنم مقدر بن گیا تو کیا بنے گا ذرا دل کے کانوں سے خدا رحمان عز و جل کا فرمان عبرت نشان سنیے کنانچہ پارہ دسمہ سورة التوبہ کی آیت نمبر بیاسی میں ارشاد ہوتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيدًا وَلْيَبْقُوا كَفِيرًا ترجمہ کنزول ایمان تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہسیں اور بہت روئیں حجت الاسلام حضرت سیدن امام محمد بن محمد غزالی فَلْيَرْحَمَتُ اللَّهِ الْوَالِي نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور حضرت سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ السلام میں دوستی تھی ایک بار جب حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام آئے تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ آپ ملاقات کے لئے تشریف بلائے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لئے کہا ملاقات کے لئے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا مجھے وفاد دینے سے قبل میں پاس اپنے قاسد بھیج دیجئے گا ملک الموت علیہ السلام نے کہا میں آپ کی طرف دو یا تین قاسد بھیج دوں گا جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لئے ملک الموت علیہ السلام آئے تو آپ علیہ السلام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ نے میری وفاد سے قبل کہا تھی بھیج دیجئے وہ کیا ہوئے حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے کہا سیاہ بالوں کے بعد سفید بال جسمانی طاقت کے بعد کمزوری اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤں اے یعقوب موت سے پہنے انسان کی طرف یہی میرے قاسد ہیں یہی میرے نمائند ہیں ایک عربی شاعر کے دو عربی اشعار میں کس قدر عبرت ہے مَضَدْ دَهْرُ وَالْأَيَّابُ وَالذَّمْبُ حَاسِلٌ وَجَاءَ رَسُولُ الْمَوْتِ وَالْقَلْبُ غَافِلٌ نَعِيمُكَ فِي الدُّنْيَا غُرُورٌ وَحَسْرَتٌ وَعَيشُكَ فِي الدُّنْيَا بُحَالٌ وَبَاطِلٌ وقت اور دن گزر گئے مگر گناہ باقی ہیں موت کا فرشتہ آ پہنچا اور دل غافل ہیں تجھے دنیا میں ملنے والی نعمتیں دھوکا اور تیرے لیے باعث حسرت ہیں اور دنیا میں دائمی راہتیں پانے کا تیرا تصور خام حیالی ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں معلوم ہوا کہ موت کے آنے سے پہلے ملک الموت علیہ الصلاة والسلام اپنے نمائندے بھیجتے ہیں بیان کردہ تین قاسدین یہ علاوہ بھی احادیث مبارکہ میں مزید قاسدین یعنی نمائندگان کا تذکرہ ملتا ہے چنانچہ مرض کانوں اور آنکھوں کا تغیر یعنی پہلے نظر اچھی ہونا پھر کمزور پڑ جانا اور سننے کی طاقت کی درستی کے بعد بہرہ پن کی آمد بھی موت کے قاسد ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس ملک الموت علیہ السلام کے قاسد تشریف لا چکے ہوں گے مگر کیا کہی یہ غفلت کا اگر سیاہ بالوں کے بعد سفید بال ہونے لگتے ہیں حالانکہ یہ موت کا قاسد ہے مگر بندہ اپنے دل کو ڈھارس دینے کے لئے کہتا ہے یہ تو نزلے سے بال سفید ہو گئے ہیں اسی طرح بیماری جو کہ موت کا نمائع قاسد ہے مگر اس میں بھی سراسل سراسل غفلت مرتی جاتی ہے حالانکہ بیماری ہی کے سبب روزانہ بے شمار افراد موت کا شکار ہوتے ہیں کیا معلوم جو بیماری معمولی لگ رہی ہے وہی مولک صورت اختیار کر کے آن کی آن میں فنا کے گھاٹ اتار دیں پھر اپنے روئیں دھوئیں دشمن خوشیاں منائیں اور مرنے والا منو مٹی طرح اندھیری قبر میں جا پڑے اب مرنے والا ہوگا اور اس کے اچھے یا برے اعمال ایک بادشاہ نے اپنی عبرت کے لیے اپنے گھر میں ایک تابوت رکھا تھا اور روزانہ اس کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کیا کرتا کہ یہ جو لکڑی کا تابوت ہے اسی میں مجھے مجھے اس وسیع کمرے اور میرے آلی شان محل سے اٹھا کر اسی تابوت کے اندر بند کر دیا جائے گا اور اسی پر اکتبا نہیں ہوگا بلکہ اس لکڑی کے تنگ باکس تابوت کو اٹھا کر ایک زمین کے گڑے میں ڈال کر پھر اوپر مٹی ڈال دی جائے گی اس طرح وہ اپنی موت کو یاد کرتا اپنی آخرت کی فکر کرتا تاکہ غفلت دور ہو اور گناہ اسے کنارہ کشی اختیار کرنے میں مدد ملے ایک بار اس نے جب آئینے میں دیکھا تو اسے اپنی داڑی میں سفید بال نظر آیا تو اس نے کہا کہ اب یہ تابوت اٹھا لو خادیم اسے تابوت اٹھوا لیا اور کہا کہ اب سیاہ بال کے بعد میری داڑی میں سفید بال آ گیا ہے اور یہی موت کا قاسد ہے میری موت اب قریب آ رہی ہے لہذا میں اب اس سفید بال کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کر لیا کروں گا یاد رکھئے جو غفلت کا شکار ہو کر گناہوں پر آڑا رہا وہ راستہ بھول گیا اور بے عملی کی تاریخیوں میں بھٹک گیا اور خدا مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ کی ناراضی کی صورت میں قبر و آخرت کے عذاب میں پھس کر رہ گیا اب پچھتانے اور سر پچھاڑنے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا لہذا ابھی موقع ہے جلد تر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے سنتوں بھری زندگی گزارنے کا اہد کر لیجئے سنیے سنیے سرکار مدینہ راہت قلب و سینہ فیض گنجینہ صحیب محتر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے جو کوئی ایک نماز بھی قصدن ترک کر دے گا اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جسے وہ داخل جہنم ہوگا میرے آقا امامِ اہلِ سنت آلہ حضرت عظیمُ البرکت عظیمُ المرتبت پرمانِ شمعِ رسالت مجددِ دین و ملت عالمِ شریعت پیرِ طریقت حامیِ سنت ماہیِ بِدْعِد باعثِ خیر و برکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ قصداً ایک نماز قضا کرنے والا ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا حقدار ہے وہ سے بلا عذرِ شرعی قضا کرنے والوں کے لیے بھی لمحے فکریہ ہے کہ حدیثِ پاک میں ارشاد فرمایا گیا جو ماہِ رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذرِ شرعی و مرض قضا کر دیتا ہے تو زمانے بھر کے روزے اس کی قضا نہیں ہو سکتے اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے عورتوں کو تارنے والوں عمردوں کے ساتھ بدنگاہی کرنے والوں فلمِ ڈیرہ میں دیکھنے والوں گانے باجے اور غیبتیں سننے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی جھٹ توبہ کریں ورنہ یقیناً عذاب سہا نہ جائے گا جیسا کہ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظرِ حرام سے پر کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی مشہور محدث اور عظیم شافعی بزرگ حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالی نقل کرتے ہیں میرے میٹے میٹے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی یہ وہ دیکھتے تھے جو آپ نہیں دیکھتے یہ وہ سنتے تھے جو آپ نہیں سنتے حرام دیکھنے اور سننے والوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں خبردار شیطان کے دھوکے میں آکر ٹی وی پر خبریں بھی نہ دیکھا کریں یاد رکھئے مرد عورت کو دیکھے یا عورت مرد کو باشہوت دیکھے یہ دونوں کام حرام ہیں اور ہر فعل حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے عورت مرد کو صرف اس صورت میں دیکھ سکتی ہے غیر مرد کو صرف اس صورت میں ایک سو بارہ بار غور کر لیں اپنے اوپر کہ یہ کیوں دیکھ رہی ہے اگر ذرا سا بھی شباہ ہو کہ اس مرد کو دیکھنے سے شہوت پیدا ہوگی تو اب عورت مرد کو دیکھیں یہ حرام ہے اگر شہوت کا شباہ بھی نہ ہو تو اس صورت میں مرد کو دیکھنا اس کے لئے جائز ہو جائے گا مٹھے مٹھے صاحب بھائیو داڑی منانا یا ایک مٹی سے گھٹانا دو کام حرام ہے سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالی انہوں نقل کرتے ہیں اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عنی العیوب صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ علیہ سلم کا فرمان عبرت نشان ہے موچھے خوب پست کرو اور داڑیوں کو معفی دو یعنی بڑھنے دو اور مجوسیوں یعنی آتش پرستوں جیسی صورت مت بناو اس فرمان سلطان والا شان صلی اللہ تعالی علیہ 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 مسلم کی غیرت کو للکار ہے کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ دعویہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 جہنم میں لے جانے والا کام ہے چچازات تائیازات بھوپیزات خالازات مموزات چچی تائی ممانی ان سب سے عورت کا پردہ ہے بھابی اور دیور اور جیٹ کا بھی پردہ ہے سالی اور بہنوی کا بھی پردہ ہے حتیٰ کہ پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے مریدنی اپنے نامحرم پیر صاحب کا ہاتھ نہیں چوم سکتی سر پر نامحرم مرشد سے ہاتھ نہیں پھروا سکتی لڑکی جب نو برس کی ہو اس کو پردہ کروانا شروع کیجئے اور جب بالے گا ہو گئی تو اب پردہ اس پر فرض ہو گیا اور لڑکا جب بارہ برس کا ہو جائے اسے عورتوں سے بچائیے اور جب بالے ہو جائے گا تو اس کا بھی غیر عورتوں سے پردہ لازم ہو گیا سرکار مدینہ راحت قلب سینہ فیض گنجینہ سواہیب معتر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کا فرمان باقرینہ ہے میں نے کچھ مردوں کو دیکھا یعنی میراج خیلات جن کے ہونٹ آگ کی قہیچیوں سے کاتے جا رہے تھے میں نے کہا یہ کون ہیں جبرائیل عمین علیہ السلام نے بتایا یہ لوگ ناجائز اشیعہ سے ذکر نہ تحاصل کرتے تھے اور میں نے ایک بدمودار گڑھا دیکھا جس میں شور غوغہ برپاتھا میں نے کہا یہ کون ہیں تو بتایا یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز چیزوں سے ذینت حاصل کرتی تھیں ناجائز چیزوں سے ذینت اور فیشن کرنے والے برد بھی غور کریں اور ناجائز اشیعہ کے ذریعے فیشن پرستی اور عورتیں بھی خوب سوچیں خدا کی قسم کیچیوں سے کٹا جانے والا ہونٹ کٹے جانے والا عذاب برداشت نہیں ہوگا اور نہ بدبودار گڑے والا عذاب سہا جا سکے گا آج سردیوں سے معمولی ہونٹ پھڑ جاتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے حالانکہ اس کے لیے عدویہ موجود ہیں اس کے لیے کریم موجود ہے لیکن پھر بھی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو اگر ناجائز چیزوں سے زینت کرنے کے سبب ناجائز فیشن کرنے کے سبب اگر ہوت وہ بھی آگ کی خینچیوں سے کٹے گئے تو وہاں کون مرہم رکھے گا کون کٹے ہوتوں پر ٹانکے لگائے گا وہاں کون دنسہ دے گا اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اپنی ناتوانی پر رحم کیجئے اے اسلامی بہنو اپنی کمزوری پر ترس کھائیے اور ناجائز فیشنوں سے توبہ کیجئے پردہ اپنائیے اور کفار کے وضعا قطعہ اور کفار کے تحزیب و تمدن سے اپنا پیچھا چھڑائیے اور سنت مصطفیٰ اپنائیے اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کہ عصوہ حسنہ پر غور کریں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کے لباس مبارک چہرے انور کی نقالی کی ترکیب کریں لباس کی سنتیں اپنائیں چہرے پر داڑی مبارک کی سنت سجائیں اپنے سروں کو انگلش بالوں سے فارغ کر کے میٹھے میٹھے حقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ سلم کے گیسوے خمدار کی یادگار ظلفیں اپنائیں ننگے سر پھرنے کے بجائیں اپنے سروں پر ٹوپی رکھ کر اس پر امام پاک کی سنت کا تاج جائیں اور اسلامی بہنیں سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کہ پردہ پاک کی نقالی کریں اور مضبوط پردہ کریں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے پردے کا حال یہ تھا کہ آپ نے وسیعت فرما دی تھی کہ میرا جنازہ بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھنے پائے لہذا لہذا آپ جنازے جنازے رات بقی شریف میں دفن کیا گیا کسی کو اطلاع نہ کی گئی غیر متعلق یعنی جو غیر محاری مغیر کسی کو اطلاع نہیں کی گئی اس طرح آپ کو آپ کے جنازے مبارکہ کو چھپا کر لے جایا گیا یہ پردہ تھا اور آج افسوس نعوذ باللہ بے باق عورتیں یہاں تک بول جاتی ہیں کہ بھائی دل کا پردہ ہونا چاہیے نعوذ باللہ من ذالب حالانکہ قرآن نے تو جسم کے پردے کا حکم فرمایا اور یہ کہتی ہیں دل کا پردہ ہونا چاہیے تو پردے کی فرضیت کا انکار اس سے پایا جا رہا ہے تو اس طرح انہیں جسمانی پردے کی فرضیت کا انکار یہ یاد رکھئے کفر ہے اس کی تفصیلی معلومات کے لیے مکتبت المدینہ کا جاری کردہ رسالہ پردے کے بارے میں سوال جواب ضرور پڑھئے انشاءاللہ اس میں آپ وہ وہ باتیں پڑھیں گے کہ حیران رہ جائیں انشاءاللہ آپ نیت کر لیجئے اس نائی بھائی بھی اس کو پڑھیں ان کے لیے بہت مفید مواد اس میں اور اسلامی بہنیں بھی اس کا مطالعہ کریں ان کے لیے بھی بہت کام کی باتیں اگر کہ شیطان یہ اہم رسالہ آپ کو لینے تو نہیں دے گا بل فرض آپ نے کسی طرح حاصل کر بھی لیا تو وہ پڑھنے نہیں دے گا مگر آپ شیطان کے وار کو ناکام بناتے ہوئے از ابتداد انتہا اس کا مطالعہ کیجئے اور شیطان سے پیچھا چھڑائیے نیت کیجئے اور اس نیت سے زوردار نعرہ لگائیے انشاء اللہ جزا اللہ خیرہ یاد دکھئے نیل پالش کی تہ ناخونوں پر جم جاتی ہے وہ اس نائی بہنیں جو نیل پالش رگاتی ہیں وہ کان کھول کر سن لیں کہ اس سے نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل اترتا ہے اس وجہ سے نماز بھی نہیں ہوتی اس نائی بہنوں کی شدمت میں میرا مدنی مشورہ ہے کہ وہ ہرگز نیل پالش نہ لگایا کریں ساتھی یہ بھی درخواست ہے کہ مدنی برقع اوڑا کریں دستانوں اور جرابوں کا بھی اعتمام فرمائیں جرابیں وہ نہیں جس سے پاؤں کی رنگت جھلکتی ہو آج کر یہ بھی فیشن چلی ہے کہ جلد کی رنگت والی جراب عورتیں پہننے لگی یہ نہیں ٹھیک بلکہ ایسی جراب پہنے کہ جس سے جلد انہیں چمڑی جو ہے وہ اس کی رنگت نظر نہ ہے نیز غیر مردوں کے آگے اپنی ہچے دیاں اور پاؤں کے پنجے بھی ہرگز ظاہر نہ کیا کریں بھائے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو اور اسلامی بہنوں اگر خدا نہ خاصتہ نماز روزے رہ گئے ہیں تو ان کا حساب لگا کر قضاء عمری فرما لیجئے اور تاخیر کی بھی توبہ کر لیجئے نماز کی قضاء عمری کا آسان طریقہ معلوم کرنے کے لیے مکتبت المدینہ کی طرف سے جاری حاصل کر لیجئے بارہ رسائی پر مجتمع ہے یہ اور اس میں وضو غصول نماز نماز جنازہ عید کی نماز قضاء عمری کی نماز مسافر کی نماز اور وہ وہ خزانہ ہے کہ بڑی بڑی موٹی کتاب میں پڑھ کر بڑی مشکل سے آپ کو جو معلومات حاصل ہوں وہ انشاءاللہ آپ کو اس مختصر کتاب میں حاصل ہو جائیں انشاءاللہ عزوجل اس میں جمعہ کے فضائل پر بھی ایک رسالہ ہے آپ ان فضائل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل سینے میں جھم جائے گا انشاءاللہ بری محنت سے وہ تیار کی گئی ہے اس کی قدر کی جئے اس کو حاصل کی جئے اور اس کا ضرور مطالعہ فرمائی تو اس میں قضاء عمری کا طریقہ بھی موجود ہے اور اس رسالے کا نام ہے جس میں قضاء عمری کا طریقہ ہے پورا ایک رسالہ اس نام پر اس میں موجود ہے جس میں جس کا نام ہے قضاء نماز کا طریقہ اب تمام اسلامی بھائی ہاتھ لہرہ کر انشاءاللہ کے فلک شگا اپ ناروں کے ذریعے اپنے مدنی جذبات کا اظہار کیجئے نیت کیجئے اب میری کوئی نماز قضاء نہیں ہوگی انشاءاللہ رمضان الببارک کا کوئی روزہ قضاء نہیں ہوگا فلم اڈیرام نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ گانے باجے نہیں سنیں گے ڈاڑی نہیں مندوائیں گے ایک مٹی سے نہیں گھٹائیں گے پیچھے بچھے سائی بھائیو آپ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماہول میں بستہ ہو جائیے انشاءاللہ دونوں جہاں میں میرا پہار ہو جائے گیا ہر ماہ مدنی کافروں میں کم از کم تین دن آشقان رسول کے ساتھ سفر کا معمول بنا لیجئے مکتب دل مدینہ سے مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کیجئے اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے انشاءاللہ آپ کا دل جھوم جائے گا آخرت کی بہتری کے لیے وہ اتنا ترین ٹائم ٹیبل ہے کہ کیا کیا آپ کو کرنا اور پھر فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ رات کو اس کا رسالہ پر کیجئے اس کے خانے پر کیجئے آئیے دعوت اسلامی والوں پر کتنا اللہ اور رسول کا کرم ہوتا ہے اس زمن میں آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں انشاء اللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور نہ صرف خوش بلکہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا نہ صرف باغ 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 مدینہ ہو جائے گا انشاء اللہ عز و جل چنانچہ باب المدینہ کراچی کے ایک علاقے گل بہار کے ایک موڈرن نوجوان بنا محمد عصان الطوری دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ تو کیا ہوئے ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا چہرہ ایک مٹی دھاڑی کے ذریعے مدنی بن گیا اور سر پر مستقل طور پر امامہ شریف کا تاج جگمک جگمک کرنے لگا انہوں نے دعوت اسلامی کے مدرسط المدینہ بالغن میں قرآن پاک ناظرہ ختم کر لیا اور لوگوں کے پاس خود جا جا کر دیکھی دعوت کی دھومیں مچانے اور انترادی کوشش گلے میں درد محسوس ہوا علاج بھی کروایا مگر درد بڑھتا گیا جوندوں دوا کی گلے کے مرض نے بہت زیادہ شدت اختیار کر لی یہاں تک کہ قریب الموت ہو گئے اسی حالت میں انہوں نے مکتبت المدینہ کی طرف سے جاری کردہ سگے مدینہ و و یان و کے مدینی وسیعت نامے سامنے رکھ کر اپنا وسیعت نامہ تیار کروا کر دعوت اسلامی کے اپنے علاقے کے ذمہ دار کے سپورد کر دیا اور پھر صدا کے لیے آنکھیں مون دلی وہ وقت مفاد ان کی عمر تقریبا پہتیس سال ہوگی انہیں گل بہار کے قبرستان میں سپورد خاک کر دیا گیا حسب وسیعت کموں بیش بارہ گھنٹے تک ان کی قبر کے قریب استعمی بھائیوں نے اجتماع ذکر و نات رکھا وفات کے تقریبا ساڑھے تین سال بعد بروز منگل چھے جمادل آخر چودہ سو اٹھارہ سنے ہجری یعنی سات دس ستانوے کا واقعہ ہے کہ ایک اور اسنائی بھائی محمد عثمان اتواری کا جنازہ اسی قبرستان میں لائے گیا کچھ اسنائی بھائی محمد احسان اتواری علی رحمت اللہ الباری کی قبر پر فاتحہ کے لیے پہنچے تو یہ مندر دیکھ کر ان کی آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئی کہ قبر کی ایک جانب بہت بڑا شغاف ہو گیا اور تقریبا ساڑھے تین سال قبل وفات پانے والے مرغوم محمد احسان اتواری علی رحمت اللہ الباری سر پر سبز سبز امام شریف کا تاج سجائے خوشمودار کفن اوڑے مزے سے لیٹے ہوئے آنن فانن یہ خبر ہر طرف پھیل گئی و تازہ لاشے کی زیارت کرتے رہے الحمدللہ سگے مدینہ اوفیان ہو نے ان اس تائیں بھائیوں سے یہ واقعہ سننا ہے جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے محمد احسان اتاری علی رحمت اللہ الباری کا ترو تازہ لاشہ دیکھا ہے اس کی برکتیں یوں ظاہر ہونے لگی کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار رہنے والے افراد بھی لائے گئے اور ایک عاشق رسول کی ساڑھے تین سال بعد تازہ نکلنے والی لاش ان کو بھی دکھائی گئی کہ دیکھو سنیوں پر اور یا غصے آدم کہنے والوں پر اس طرح کرم ہوتا ہے تو جب ایسے لوگوں نے بھی یہ حال دیکھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا تو الحمدللہ انہوں نے بھی کان پکڑے توبہ کی اور الحمدللہ دعوت اسلامی والوں پر اللہ عزو جل کے اس عظیم فضل و کرم کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے تحسین و آفرین پکار اٹھے اور دعوت اسلامی کے محب بن گئے جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتیں ہیں جو اپنی زندگی میں سنتیں کی سجاتیں ہیں خدا او مصطفیٰ اپنا انہیں پیارا بناتے ہیں محمد مصطفیٰ اپنا انہیں پیارا بناتے ہیں محمد مصطفیٰ اپنا انہیں پیارا بناتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم اللہ تبارک تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین بجاہ نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم لگے ہاتھوں ایک اور اسی طرح کے باہر سنتے چلئے پچیس رجب المرجب چودہ سو سولہ سین اجری کو مرکز الاولیاء لاہور میں سنتوں کے حضر خادم سکے مدینہ عفیہ انہو کی جان لینے کی کوشش کے نتیجے میں دعوت اسلامی کے دو مبلغین حجی اوہود رضا اتواری اور محمد سجاد اتواری رحمہ اللہ الباری شہید ہوئے تھے تقریباً آٹھ ماہ کے بعد مرکز الاولیاء میں ہونے والی شدید بارشوں کے نتیجے میں شہید دعوت اسلامی حجی اوہود رضا اتواری علیہ رحمت اللہ الباری کی قبر قبر کشائی کی گئی تو ان کی لاش ملکل تر و تازہ برامد ہوئی اور کئی لوگوں کی حاضری میں شہید دعوت اسلامی کو دوسری قبر میں منتقل کیا گیا یہ واقعہ بھی الحمد اللہ میں نے چشمدید گواہوں سے سنا ہے اور یہ تفصیلی واقعہ دعوت اسلامی کی بہار قسط دو میں بھی لکھا ہوا وہ سے ضرور معلوم کر لیجی تو بیٹھے بیٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم بابستہ رہیے دعوت اسلامی میں کوئی ممبرشپ نہیں ہے آپ اپنے یہاں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت وار اجتماع پاوندی سے شرکت کیجئے اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر فرمایا کیجئے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اپنے شعبے میں خوب سنتوں کے مدنی پھول اٹھائے اور نیکی کی دعوت کی دھوم مچائے سنتیں عام کریں دین کام کام کریں نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کریں دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ